یہ بات یاد رکھنا مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابی ہیں جن کی وجہ سے کائنات کے رب نے پندرہ سو صحابہ کو جنت کی بشارہ سنا کیا مولا عثمان ایسے صحابہ جن کی وجہ سے کائنات کے رب نے پندرہ سو صحابہ سے کہا میں راضی ہوگیا مولا عثمان کی وجہ سے نبی کائنات علیہ السلام نے اپنی ساری حیاتی زندگی میں ایک حج کیا اور چار عمرے کی توجہ میری طرح ایک حج کیا اور چار عمرے کی چھے ہجری میں نبی کائنات مدینہ سے پندرہ سو کا لشکر اپنے نمازی ساتھی طالب علم لے کر کے بیت اللہ عمرہ کی غرص جا رہے تھے مدینہ سے بارہ کلومیٹر دور ایک قصبہ تھا ایک مقام تھا جسے حضیبیہ کہتے ہیں نبی کائنات جب وہاں پہنچے تو وجہ میری طرف اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھکن دور کر لیجئے آرام کیجئے اس کے بعد آگے سفر شروع کریں تو قریش مکہ کو یہ افواہ پھیل گئی کہ شاید اللہ کے نبی کائنات حملہ کرنے کے لئے آئی نبی کائنات علیہ السلام سے اس بات کا پتہ چلا اللہ کے نبی نے حدیث میں آتا ہے مولا عمر کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جاؤ قریش مکہ سے کہہ دو ہم لڑائی جگڑا کرنے کے لئے نہیں آئی ہم بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لئے آئی مولا عمر فرمانے لگے اللہ کے نبی میرا خاندان کنبہ کبیلہ برادری وہاں نہیں ہے اور میرے ان کے ساتھ شدت کی حدت کی لڑائی ہے میرا جانا مناسب نہیں ہے مولا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بھیجئے نبی کائنات نے مولا عثمان کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جائیں ان سے بات کیجئے ہم عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں لڑائی جگڑا کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں تو مولا عثمان اللہ کے نبی کے سفیر بن گئی اللہ کے نبی کے پیغام رسال کے مدین مکہ گئے جا کر کے ابو سفیان اور دیگر قریش مکہ کے سرداروں سے کہا اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں عمرہ کرنا چاہتے ہیں لڑائی جگڑا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو قریش مکہ نے بلا کیا کہا آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں نبی کائنات کو اجازت نہیں ہے تو مولا عثمان نے کہا اگر اللہ کے نبی بیت اللہ کی زیارت اور تواف نہیں کریں گے تو میں عثمان بھی بیت اللہ کا تواف ہو میں عثمان بھی تواف نہیں کروں ہوا یہ انہوں نے کہا منع کرنا کر دیا ادھر روکے رکھ دیا کچھ دیر ادھر نبی کائنات علیہ السلام انتظار میں تھے خبر پہنچی کہ مولا عثمان کو شہید کر دیا گیا تین مسئلے سمجھئے مولا عثمان مکہ میں تھے شہید نہیں تھا کیا گیا مدینہ میں مقام حدیبیہ پہ خبر پہنچی مولا عثمان کو شہید کر دیا گیا اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا کہ شہید نہیں کیا گیا نبی کائنات نے چودہ پندرہ سو صحابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ان سے بیعت لی جب تک مولا عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس مدینہ نہیں جائیں گے چودہ سو صحابہ کی بیعت بتاتی ہے توجہ میری طرف پندرہ سو صحابہ کا نبی کائنات کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے وعدہ کرنا عظم کرنا بالجزم کرنا جب تک مولا عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے بدلہ کسی چیز کا کہ ان کو شہید کر دیا گیا جبکہ شہید نہیں تھا کیا گیا شریعت یہ بتاتی ہے یہ واقعہ یہ بتاتا ہے غیب کی باتیں صرف کائنات کا رب جانتا ہے اگر اللہ کے نبی کو پتا ہوتا مولا عثمان کو شہید نہیں کیا گیا نبی کائنات کبھی ان کا بدلہ لینے کی بیعت نہ کرتا پہلی بات یہ ہے دوسری بات نبی کائنات نے فرمایا میرے ہاتھ پہ آس رکھ کے بات کر پندرہ سو صحابہ بیعت کی قرآن کہتا ہے ان اللہزین یبائیونکا توجہ میرے طرف انما یبائیون اللہ پیغمبر جو آپ کی بیعت کر رہے تھے وہ آپ کی نہیں در حقیقت کائنات کے رب کی بیعت ید اللہ ای فوقعی دیم آپ کے ہاتھ پہ صحابہ کے آج اور صحابہ کے ہاتھوں پر کائنات کے رب کا آج پندرہ سو صحابہ نے بیعت کی اللہ فرماتے ہیں پیغمبر جس جس مرد نے جس جس فرد نے جس جس نمازی نے جس جس حابی نے اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے مولا عثمان رضی اللہ نے کا بدلہ لینے کا وعدہ کر لیا عظم کر لیا بیعت کر لی کائنات کا رب فرماتا ہے میں سب سے راضی ہوں تو پندرہ سو صحابہ سے راضی کائنات کر اب مولا عثمان رضی اللہ عنہ کے بیعت کے وجہ سے جاہل کہتے ہیں جی بدل گئے تھے قرآن نے بھی ایسا شروع اپنایا چوہر دے پیر نہیں ہوں دے کہتے ہیں دو تین باقی تھے باقی بدل گئے تھے علیہ السبی قرآن نے کیا کہا فَعَعِمَا مَا فِيْكُّوْبِهِمْ فَعَعِمَا مَا فِيْكُوْبِهِمْ شریعت نے بتا دیا کہ امم تک امام خطیب حافظ یہ آیات پڑھتا رہے گا نبی کے صحابہ کا تقدس بیان ہوتا رہے گا کوئی کہے وہ بدل گئے تھے کائنات کا رب کہتا ہے جب نبی اپنے صحابہ کی بیعت رہے تھے فَعَعِمَا مَا فِيْكُوْبِهِمْ تو میں ان کے دلوں کو جان رہا تھا جو زبان سے کہہ رہے تھے وہی ان کے دل کے اندر مجھو لقد رضی اللہ خوالی المومنین اللہ فرماتے ہیں میں ان مومنوں سے راضی جو مولا عثمان کا بدرہ لینے کے لیے وعدہ کر چکے ہیں آخری بات اور بات مکمل وقت کی قلت ہے دو روایتیں ایک روایت میں بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی اہد پہاڑ پہ تے بڑی معروف روایت ہے اس نے حرکت کرنا شروع کر دے گا جن لوگوں نے اہد پہاڑ دے گا وہ اس کی نبائی کو بھی جانتے ہیں اس کی انچائی کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا کائنات کر اب ان کو تفیق اطاف رہا ہے بخاری کی روایت بلا کیا ہے نبی کائنات اہد پہاڑ پر مولا عمر مولا بگکر مولا عثمان نبی کائنات کے ساتھ اہد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا اللہ کے نبی نے اہد پہاڑ پر مانا اور ساتھ ہی فرمایا اوہ ثبت اہ اہد پہاڑ حرکت کرنی بند کر دے تجھ بھی اللہ کے نبی محمد موجود ہے تجھ بھی ابو پکر صدیق موجود ہے تجھ بھی مولا عمر موجود ہے تجھ بھی جناب عثمان بن نفان رضی اللہ عنہ موجود ہے مولا نے فرماتے ہیں جب نبی کائنات نے اسے کہا اس نے حرکت کرنی بند کر دی اور ایک روایت میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے مسند امام احمد میں غالبا اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوائے انسان اور جن کے ہر چیز میرا احترام کر دیا باغی انسان میرا احترام نہیں کرتا باغی جن میرا احترام نہیں کرتا موسیقی